یہ کہوہ آپ بنائیں گے آپ کو کبھی بھی ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہوے سے آپ گھر میں ہی بہتر محسوس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے گردے کے حوالے سے کہ کیسے ہمارے جو گردے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے خراب ہونے کی وجوہات کیا ہے یہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو اور پھر اس کا سلیوشن کیا ہے یہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو ہماری گروئنگ سکن اور گلوئنگ سین یہ دونوں سکن کیسے ہو سکتی ہیں جب گروہ کر رہا ہوتا ہے بچہ تو اس کی سکن میں مختلف چینجز آتی ہیں ان چینجز سے نمٹنے کے لئے بھی یہ ریمیڈی ہے یہ ریمیڈی آپ نے پوری دیکھنی ہے ہمیں پانی کم پیتے ہیں ہمیں دن میں کم از کم سات سے آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے گرمیوں میں پارا گلاس اور سردیوں میں کم از کم آٹھ گلاس تو پینے چاہیے چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف ہمیں چاہیے صرف دو تین چیزیں زیادہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے لیمن اور ساتھ ہمیں چاہیے ادھرک اب میں یہاں پر ان کو کٹنگ کر لوں گی کٹنگ بورڈ میں نے رکھ لیا ہے ان کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لینا ہے پھر ہمیں چاہیے لیسن ہم نے لیسن لینا ہے لیسن کے ہم نے پانچے جوے لینے ہیں زیادہ نہیں لینا اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے لیسن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کو بلکل ساف کر دے گا ہم نے پیارا سا باؤ لینا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ پانی کا اٹ کرنا ہے ایک کپ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک کپ پینے تو آپ دو کپ کریں گے پھر بعد میں یہ بائل ہو کر ایک کپ رہ جائے گا تو مجھے ہاف کپ چاہیے آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ہم نے جو کٹنگ کیا ہوا لیسن اور لیمن تھا وہ ہم نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے تقریباً تیرہ سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے پندرہ منٹ تک اس کو جب اچھے طریقے سے بائل آ جائے گا پھر ہم نے اس کو نکالنا ہے پھر ہم نے ایک چٹکی حلدی ڈالنی ہے زیادہ نہیں صرف ایک چٹکی جب اس کو اچھے طریقے سے بائل آ جائے پھر آپ نے اس کو ایک کپ میں پورے کو نکال لینا ہے اور جو اوپر رہیں گے وہ لیمن اور لیسن کے جوے جو ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے باقی جو ہے وہ پانی نیچے آ جائے گا آپ کے اندر کی صفائی ایسے کر دے گا کہ جیسے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے اگر ہوگی بھی تو اس ریمیڈی سے ختم ہو جائے گی یہ گارنٹی ہے اور 15 ڈیز تک آپ نے ڈیلی پینی ہے اس کا ناغہ نہیں کرنا 15 ڈیز کے بعد آپ نے ذری نیچے کومنٹ میں بتانے ہیں امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا